اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان آپ دیکھ رہے ہیں عرفان ٹیکنیکل ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب خیارے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے اگر آپ اپنی پکچرز فوٹوز یا کسی بھی پوسٹر کوئی بھی آپ فلیکس وغیرہ چارٹ وغیرہ بنا رہے ہیں اس پر آپ نے اردو لکھنی ہے اور پکس آرٹ کو آپ جانتے ہیں پکس آرٹ جو فوٹو ایڈیٹنگ کا سورٹویر ہے اس کو آپ یوز کرنا جانتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی بہترین سورٹویر ہے میرے خیال سے تو فوٹو ایڈیٹنگ کا کوئی اس سے بہتر سورٹویر ہے جو وہ انڈرویڈ کے گوگل پلی سٹور میں پیدا ہی نہیں ہوا بہت اچھا سورٹویر ہے تو پکس آرٹ میں آپ جو ہے وہ اپنی فوٹوز پر اردو کی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں بہت ایزی ہے آپ فینسی اردو جس طرح کی چاہیں اردو پکس آرٹ کے ذریعے ہی اپنی فوٹوز پر لکھ سکتے ہیں تو پکس آرٹ میں جو ہے انٹرنل فانٹس نہیں ہے اردو کے وہ ہم نے انسٹال کرنے ہوں گے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تکلف کرنا پڑے گا ہم اپنے موبائل پر چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہم جو ہے پکس آرٹ میں اردو لکھیں گے تو اپنے موبائل پر ہم اوپن کر لیتے ہیں پکس آرٹ یہ پکس آرٹ ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں یہاں پلس کے آئیکن پر یہاں ڈرائنگ میں چلتے ہیں اگر آپ اپنی فوٹو اس میں انٹر کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں فیلحال میں تو جو ہے وہ ایک کسٹمی جو ہے پکچر لے رہا ہوں پکس آرٹ کے اندر سے ہی تو یہاں سے ہم چلتے ہیں ٹیکسٹ کے اپشن اس سے پہلے دوستو نئے آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجئے کیونکہ اس پر آپ کو بہت اچھے اچھی ویڈیوز ہیں وہ جو ملنے والی ہیں یہاں پر آپ کو ہر طرح کی موبائل انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے مطلق جو ہے ویڈیوز وہ آپ کو ملتی رہیں گی تو آپ کو چاہیے جلدی سے جلدی چینل کو سبکرائب کر لیجئے تو چلتے ہیں اپنے پکس آرٹ میں یہ ہمارا پکس آرٹ ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں یہ ہماری فوٹو ہے اس پر ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں کچھ بھی ٹیکس انٹر کرتے ہیں ہم یہاں پہ اردو میں لکھ دیتے ہیں کیا تو یہ ہم نے کیا لکھا اس کو ہم یہاں سے ڈن کرتے ہیں جیسے ہم یہاں سے ڈن کریں گے یہاں پہ دکھائی نہیں دی رہا چلے ہم اس کا کلر ہے جو وہ بلیک کر لیتے ہیں ہم نے اس کا کلر بلیک کیا ابھی جو ہے یہاں پہ یہ فانٹ ہے جو یہ موبائل کا خود کا فانٹ ہے اس میں جو فینسی اردو ہے وہ نہیں انٹر ہوئی جو اس طرح کی اردو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنے کمپیوٹر یا لیکٹ اوپ یہ اس طرح کی ہم 128 ہم نے اس میں لکھنی ہے وہ یہاں پہ ہم نہیں لکھ سکتے جب تک ہم کچھ چینجنگ کرنی ہے وہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کے فارl ہے ہم چیک کر لیتے ہیں یہ پ extreme font ہیں یہاں پہ فینسی اور پھرے بہت سے فارل ہے تو ہم نے جو ہے اردو فانٹس کرنے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چلنا ہے ہوم پیج پر چلتے ہیں اپنا کوئی بھی براوزر اوپن کر لیتے ہیں یہ میں نے یو سی براوزر اوپن کیا اور یہاں پر آپ نے گوگل میں جو ہے وہ سرچ کرنا ہے جمیل جمیل نستلیک اردو فانٹس یہ ہم نے لکھنا ہے اور اس کو ہم نے کر دینا ہے انٹر تو میں اس کو کر دیتا ہوں انٹر انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے سرچ ریزلٹس ہیں ان میں سے آپ نے جو ہے یہ جو سیکنڈ والا ہے اس کو ہم نے اوپن کر لینا ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ ویب سائٹ ہے جو کوئی جمیل بھائی ہیں ہمارے انہوں نے بہت اچھے فانٹس جو ہیں وہ ہمارے لئے پر یہ تیار کیے ہیں تو اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ ویٹ کیجئے یہ ڈاؤنلوڈن کا اپشن آ چکا ہے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تو یہ ہماری جو فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے یہ کچھ سیکنڈ ایک منٹ تک کا ٹائم درکار ہے تب تک کے لئے میں ویڈیو کو پاؤس کر دیتا ہوں جیسے یہ ڈاؤنلوڈ مکمل ہوگا تو میں دوبارہ سے ویڈیو کو ریزیوم کروں گا ہمارا جو ہے وہ فانٹس ہیں وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں تو چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے یوز کریں گے چلتے ہیں اپنے موبائل کے فائل مینجر میں چلنے کے بعد یہاں پر ہم دیکھ دیکھتے ہیں یوسی کے فوڈر میں یوسی براؤز کے فوڈر میں یہ جمیل نوری نسلی کیے جو ہے یہ ہمارے سامنے فائل ہے اس کو ہم نے کرنا ہے لانگ پریس اس کو لانگ پریس کر کے ہم نے مارک کر لینا ہے اور یہاں پہ اوپر جو کونے میں تھری ڈاؤٹس ہیں ان پر کلک کرنا ہے ان پر کلک کرنے کے بعد ہم نے یہ ایکس ٹریکٹ جو ہے ایکس ڈریکٹ کرنا ہے اس فائل کو تو یہاں پر ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں یہ تھوڑی سی دیر لگے گی یہ ہماری جو فائل ہے وہ ایکس ٹریکٹ ہو چکی ہے ابھی ہم نے یہ کرنا ہے یہ جو ایکس ٹریکٹ والا فولڈر ہے اس کو اوپن کر لیں اس میں دو فائلیں ہیں ان دونوں فائلز کو ہم نے یہاں سے موو کر لیں یا کوپی کر لیں میں ان کو موو کرنے والا ہوں ان کو موو کر کے آپ یہاں پر آئیں جو پک سارٹ کا ڈیفالٹ فولڈر ہے جو پک سارٹ خود سے کریٹ کرتا ہے وہ یہ ہے پک سارٹ تو اس کو اوپن کر لیں اس میں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ جو فانٹس ہے فانٹس میں اوپن کریں اور فانٹس میں اس کو پیسٹ کر دیں یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کر دیا ابھی ہم چلتے ہیں دوبارہ سے اپنے جو ہے پک سارٹ میں تو ہم اپنے پک سارٹ میں چلتے ہیں تو یہاں دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے فانٹس میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو ہے مائی فاؤںٹس کا اوپشن آنا شروو ہو گیا میں اس پر کلک کرتا ہوں مائی فاؤںٹس پر جیسے میں نے کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کیا ہے وہ فینسی والا لکھا ہوا آ چکا ہے تو اس میں دو فاؤںٹس ہیں دوسرے والے کو ہم چیک کرتے ہیں یہ دوسرا دیکھیں جو ان پیج کے اندر جو اردو ہے وہ ہم لکھتے ہیں وہ والی اردو یہاں پر ہمارے سامنے استعمال میں آ رہی ہے تو یہاں پر ہم جو بھی چاہیں اردو میں لکھ سکتے ہیں اور اس کو فینسی بھی بنا سکتے ہیں اس سے آپ چاہیں جو بھی تھمب نیلز وغیرہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں تو تھمب نیل اگر آپ نے کریٹ کرنا ہو تو پکس آرٹ سے بہتر جو ہے موبائل کا سورٹ ویر اور کوئی نہیں ہے یہ تو تھی آج کی ویڈیو میر کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو یہاں پر آپ جو ہے اس میں اردو ٹائپ کریں اپنی فوٹو پر اپنی جو بھی فائل ہے فوٹو ہے یا تھمب نیل بنانا آپ نے جو بھی یا فوٹو پر شائری کرنی ہے اپنا نام لکھنا نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ اپنی فوٹو پر پکس آرٹ کے ذریعے لکھ کر اس کو یہاں پر سیف ڈن کر کے یہاں پر آپ جو ہے وہ سیف کر سکتے ہیں یہاں پر سیف کر دیجئے تو یہ جو فوٹو ہے آپ کے ڈیوائس میں سیف ہو جائے گی سیف ٹو گیلری تو یہاں پر دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں یہاں یہ دیکھیں پکس آرٹ ہے جو بہت اچھا سوروٹو ہے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے گا اس میں جو سٹیکرز کا اپشن ہے اس کو اپن کیجئے یہاں پر یہ سٹیکرز آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے سبی کے سبی جو سٹیکرز ہیں وہ انلوک کیے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو بھی یہ سبی کے سبی سٹیکرز ہیں وہ جو انلوک چاہیے تو کومنٹ میں مجھ سے کہیے گا میں اس پر بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا کر اپلوڈ کر دوں گا دوستو یہاں پر اس میں بہت سے جو ہیں سٹیکرز ہیں بہت اچھے اچھے سٹیکرز آپ مکمل فوٹو شاپ کی طرح ہے اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں کمپلیٹ اس میں یہ دیکھیں آنکھوں کے لینز ہیں ان طرح طرح کے لینزز ہیں اس میں کسی بھی طرح یہ بیٹر فلائز ہیں یہ بلونز ہیں اور یہاں پر جو آپ اپنی بوڈی ہے یہ ہونٹ ہیں بہت سے آپ اپنی جو بوڈی ہے سکس پیک اور چھاتی وغیرہ اس کو آپ خود کو بوڈی بڑی یہ دیکھیں سکس پیک ہیں یہاں پر یہ جو چھاتی ہے اور یہ دیکھیں ڈولے شولے بہت ہیں اس میں آپ سب کچھ جو اپنا جسم ہے وہ بوڈی بیلڈر بنا سکتے ہیں تو یہ سبی کے سبی سٹیکرز اور باقی اور بھی ہیں یہ سبی کے سبی سٹیکرز ہیں جو آپ وہ انلوک کرنے کے لیے مجھ سے کومنٹ میں ویڈیو کی ریکویسٹ کر دیجئے گا تاکہ مجھے بتا چلے کسی بھائی کو ضرورت ہے تو میں جو ہے نئی جو ہے وہ ویڈیو بنا دوں گا پکس آٹ کے دوسری چیزوں پر اور سٹیکرز انلوک کرنے پر اس میں سبی کی سبی چیزیں ہیں وہ جو انلوک مل جائیں گے آپ کو تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں گلے ویڈیو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی